امیاری و مرسلین وعلا آلیه و اصحابیه الطیبین الطاهرین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الموت جسر يوسل الحبیب إلى الحبیب او کما قال علیہ السلاة والسلام اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اسٹیج پر رونق افروز لائق صد احترام حضرات علماء کرام گرام قدر سامعین پردہ نشین مائے اور بہنیں اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو مختصر سے وقت کے لیے ایک عظیم و شان دینی مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ سننے اور سنانے کے لیے ہم سب کو یہاں ایک اٹھا فرمایا ہے اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے بیٹھنے کو قبول فرمائے سننے اور سنانے کو بھی بہت قبول فرمائے سب سے پہلے ہم گھر والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی جد و جہد ان کی قربانی اور ان کی تگو دو سے یہ اتنا بڑا پروگرام منعقد ہوا ہے اور ساتھی ساتھ ہم ہمارے مشفق اور کرم فرما جناب مربی علی مدین صاحب کا اور ان کے تمام لڑکوں کا اور ان کے اہل خانہ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی قربانی دے کر بڑی محنت سے ایسے وقت میں جبکہ اس وقت ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے دنیا کی رونقیں ختم ہو چکی ہیں ایسے اندھیرے میں اس چراغ کو روشن انہوں نے کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے محفل کو منعقد کیا ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے جناب علی مدین صاحب کی اہلیہ مرحومہ ان کے حق میں دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بھرپور مغفرت فرمائے اپنے جوار رحمت میں جگہ انعیت فرمائے ان کے زندگی کے تمام سیاد کو درگزر فرمائے حسنات کو قبول فرمائے اور ان کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے دوستو اور بزرگو اس وقت کی قلت اور کمی کے باوجود میں بہت ہی مختصر سا وقت میں صرف ایک دو مضمون کو سمجھا کر اور اسی کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان موجود ہیں ہم اور آپ ہر آدمی کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے اس کے دل کی اندر کسی نہ کسی کی چاہت اور لگاؤ ضرور موجود ہوتی ہے بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہے شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہے ایک انسان دوسری انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اور جہاں محبت ہوتی ہے تو پھر دیدار اور قربت اور ملن کی بھی چاہت پیدا ہوتی ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس سے ملوں اس کے قریب جاؤں آپ کا دل چاہتا ہے کہ اسے دیکھوں ان سے بات کروں یہ ایک محبت کا فطری تقاضہ ہوا کرتا ہے جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو پکہ مسلمان ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہے وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے اس کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اگر کسی چیز کی ہوتی ہے یا کسی انسان کی ہوتی ہے تو ایمان والے کی محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہوتی ہے بیوی سے محبت یہ فطری تقاضہ ہے اولاد سے محبت فطری تقاضہ ہے ماباب سے محبت فطری محبت ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام محبت میں سب سے زیادہ محبت اگر ایمان والے کے دل میں ہیں تو وہ سب سے زیادہ اللہ کی محبت اب اس محبت کا تقاضہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایمان والا ہر مسلمان اس کی عارض اس کی خواہش ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اللہ سے اس کی ملاقات بھی ہو اس کے محبوب سے قربت بھی ہو اس کے محبوب سے ملن بھی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس بات کو بالکل صاف کر دیا ہے کہ جب ایک مومن اپنے محبوب اللہ سے ملنا چاہتا ہے ایک مومن اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ایک مومن اپنے محبوب کے قریب جانا چاہتا ہے تو اس محبوب کے قربت کا اس کی ملن کا اس کی ملاقات کا صرف ایک ہی راستہ ہے جس راستے سے جس پل سے گزر کر آپ اپنے محبوب تک پہنچ سکتے ہیں اللہ کے نبی 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 موت کو ایک پل قرار دیا نالے کے اس طرف جانا چاہے تو پل پار کرنا پڑتا ہے ندی کے اس طرف والے ندی کے اس طرف آنا چاہتے ہیں تو پل پار کرنا پڑتا ہے ایک مومن اپنے اللہ کے ملاقات کی چاہت رکھتا ہے خواہش رکھتا ہے تو اسے موت کے پل سے پار ہونا پڑے گا یہ موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب یعنی اللہ سے لے کر ملاقات کرا دیتی ہے ایک محبوب بندے کو اپنے محبوب اللہ سے ملا دیتی ہے اور جو چیز ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے جو چیز قربت کا ذریعہ بنتی ہے وہ چیز کبھی کسی کو ناپسند نہیں ہوتی بلکہ وہ پسندیدہ ہوتی ہے لہذا مومن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کو ناپسند مت کرو موت تمہارے لئے ایک گفت ہے ایک تحفہ ہے اسے پسند کرنا چاہیے کیوں اس لئے کہ یہ ہمیں اور آپ کو اپنے مالک اپنے خالق اپنے محبوب سے ملاقات کرا دیتی ہے اس کے بغیر آپ اپنے اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتے آپ اپنے محبوب تک نہیں پہنچ سکتے یہ ایک ہی راستہ ہے یہ ایک ہی پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب تک ملا دیتی ہے پہنچا دیتی ہے قریب کر دیتی ہے لہذا موت ہمیں ناپسند نہیں ہونی چاہیے یہ اچھی چیز ہے یہ ہمارے لئے ایک تحفہ ہے لیکن ہر انسان کے لئے اس کی پیدائش سے پہلے یہ مقدر کر دی جاتی ہے لکھ دیا جاتا ہے اس کی موت دنیا میں کب آئے گی کس مہینے کے کس سکن کس گھنٹے اور کتنی دیر میں اس کے پاس موت آئے گی اور یہ اپنے مالک کے پاس چلا جائے گا تو یہاں تک تو اٹل بات ہے مسلم حقیقت ہے کہ موت آنی ہے اور بروقت آنی ہے نہ ایک سکن آگے ہوتا ہے یہ اسے گلے لگا لیتا ہے اس کے آنے سے خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وہ 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 تیرا آنہ مبارک ہے تو تو مجھے اپنے اللہ کے پاس لے کر جا رہی ہے تو تو میرے محبوب کے پاس مجھے لے کر جا رہی ہے پھر وہ مومن روح محبوب روح اللہ سے ملنے والی بیتاب روح وہ جسم کے اندر اللہ سے ملاقات کی محبت میں اشتیاق میں شوق میں وہ پھڑ پھڑا کر جلدے سے نکل نا چاہتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے پھر ایسے انسان کی روح اس کے بدن سے اتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ اتنی پیار سے اس کے جسم سے باہر نکل جاتی ہے جیسے ماں اور بہنیں اپنے گھروں میں آٹا گوندتی ہیں اگر اس کے اندر کوئی بال رہ جاتا ہے جب وہ نکال نہ چاہتی ہے اس آٹے کے اندر سے بال کو بڑی آرام سے بڑی سہولت سے وہ آٹے کے اندر پس والے ستر ہزار فرشتے سامنے موجود رہتے ہیں جو اس کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ کے دربار میں اس روح کو لے کر پیش کر دیتے ہیں آگے تو تفصیل بہت ہے پھر اس کے ساتھ کیا اکرام ہوتا ہے کیا عزت کا مرتاو کیا جاتا ہے پھر ایسی روح کہا رکھی جاتی ہے مقام نعیم میں انہیں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر جب یہ روح اپنے مالک کے دربار میں پہنچ جاتی ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے اسے نعمتوں سے نواز جاتا ہے اس کے لیے جنت تیار رکھی ہوئی اسے عطا کیا جاتا ہے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے کی طرف سے احسانات انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں پھر اس کا جسم پھڑکتا ہے کہ جلدی سے لے کر میری قبر میں مجھے پہنچا دیا جائے اسی لئے علماء فرماتے ہیں اور شریعت متحرہ کا ایک مسئلہ ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو اس کے نماز جنازہ میں اور اسے دفن کرنے میں ہرگز تاخیر نہ ہو کیوں اس لئے کہ اس کی روح اللہ کے دربار میں پہنچ چکی ہے اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ میرا جسم جتنے جلدی میرے قبر میں آئے اور میں اس کے ساتھ مل کر اپنے قبر کے اندر جنت کے مزہ لینا شروع کروں جنت کے باد و بہار کے لطف اٹھائیں جنت کے کھڑکیاں کھولی جائیں اور وہاں کے تھنڈی تھنڈی ہواوں سے لطف اندوز ہوا جائے بڑی سخت ممانیات ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ناش کو تاخیر کریں اور وہ آنے والا ہے وہ چیزوں کو سامنے رکھ کر اس جسم کو اپنے گھر پہ رکھنا یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے آپ جلدی سے رخصت کریں تاکہ اس کی روح اس کے جسم کے ساتھ ملے اور پھر وہاں جا کر کہ وہ جنت کے مزے لے روح انتظار میں رہتی ہے اسی لئے ہمیں کبھی بھی انتقال ہو جانے کے بعد اپنے عزیز و اقارب اپنے رشدار کسی کا بھی انتقال ہو جائے فوراں جتنے دیر میں اسے غسل دیا جائے جتنے دیر میں اسے کفن پہنایا جائے جتنے دیر میں اس کے لئے قبر تیار کر لی جائے اور جتنے دیر میں اس کی نماز جنازہ ہو جائے اور فوراں لے کر اسے سپرد خاک کیا جائے تاکہ یہ مومن بندہ یہ مسلمان بندہ اپنی قبر میں جا کر چین سکون کی زندگی گزارے اپنی قبر میں جا کر جنت کی باد و بہار کی نعمتیں اور وہاں کی ہوائیں اور اللہ کے دیدار سے وہ مستفیض ہو اس لئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم جلدی کریں اور جتنے جلدی ہو سکے ہم اپنے مرحوم کو لے کر ان کے منزل تک پہنچائیں تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے اگر دوپہر میں ہوا ہے کوشش کریں کہ شام تک شام میں اگر ہوا ہے کوشش کریں رات ہی کے اندر اور اگر صبح ہوا ہے تو کوشش کریں زہر تک اگر کسی کے آنے کا انتظار ہے تو دیکھ یں کہ اس کے انتظار اس کے آنے کی وجہ سے اس جسم کو ہمیں تکلیف نہیں پہنچانا ہے اس کی روح کو ہمیں تکلیف نہیں دینا ہے اگر وہ آسانی سے آپ کے وقت تک کوئی پہنچ جاتا ہے تو اس کا انتظار کر لیا جائے اور اگر اتنی تاخیر کی گنج اگر موقع ملے تاخیر کے امید ہو تو پھر انتظار کرنا صحیح نہیں ہے وہ پھر بعد میں آ کر کے قبر کی زیارت کر لیں گے اور رسال سواب کر لیں گے بہرحال یہ ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ملاقات کا راستہ اور ذریعہ ہمارے اور آپ کے لئے موت ہے لہٰذا ہمیں موت کو پسند بھی کرنی چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے ہمیں اللہ سے پیار ہے ہمیں اللہ سے عشق ہے ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت رسی بسی ہوئی ہے اس کے جانچنے کرتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے ورنہ یہ یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اللہ نے ان کی محبت کو جھٹلانے کا یہی دلیل پیش کیا ہے کہ آپ ان سے کہو کہ وہ موت کی تمنا کریں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے ہمیں اللہ سے لگاؤ ہے ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہو کہ کیا وہ موت کو پسند کرتے ہیں انہیں موت پسند نہیں تو یہ بات صاف ہو گئی جب موت پسند نہیں تو پھر اللہ کی محبت بھی تمہارے دل میں نہیں کرو وہ اپنے وقت پر تمہارے پاس آنے والی ایک اٹل حقیقت ہے لہٰذا اقل مندی یہی ہے کہ ہم اپنی موت کی تیاری میں لگے رہے ہمیں جب جانے کا وقت آئے تو ہمیں اپنی زمین اور جائدات کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو اپنی بیوی بچے کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو بلکہ اس وقت میں ہمارے دل کے اندر صرف اللہ سے ملاقات کا اشتیاق ہو وہی شوق ہمارے دل کے اندر ہو کہ ہماری روح نکلے اور میں جا کر اللہ کا دیدار کر لوں اسی لئے علماء فرماتے ہیں جب کسی کی جانکنی کا وقت ہو روح نکلنے کا وقت قریب آ جائے تو آپ اس وقت کے اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف کی تلقین کر سکتے ہیں تلقین کا مطلب آپ ان سے نہ کہیں کہ پڑھو بلکہ آپ ان کے پاس بیٹھ کر ذکر کر رہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ آپ کے ذکر کو سن کر وہ جس کا انتقال ہو رہا ہے جسے جاکنی لگی ہے آپ کا ذکر سن کر آپ کا کلمہ شریف کو سن کر وہ بھی کلمہ پل لے گا یہ تو کرنے کی کام ہے لیکن اس وقت میں کسی دنیاوی چیز کو دنیا کی محبت اور دل مثال کے طور پر بچے آ کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اببا آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو زندگی بھر ہمارے لئے آپ نے کیا کچھ کیا ہے آج ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو تو اس الفاظ سے باپ کی محبت بچوں کے اندر جو پہلے سے تھی وہ بھڑک جاتی ہے اب وہ محبت جو اللہ کی طرف اس وقت میں ہونا چاہیے جو لگاؤ اللہ کی طرف ہونا چاہیے جو ذہن اللہ کی طرف جانی چاہیے اپنی اولادوں کی طرف اپنے بیوی بچوں کی طرف آ جاتی ہے اببا آپ جا رہے ہو یہ گھر کیا ہوگا یہ زمین کیا ہوگی اتنا جو جائداد آپ نے چھوڑا ہے اس کا کون مالک ہوگا یہ سب یاد دلانا سخت منع ہے کیوں اس لیے کہ اس کی توجہ اس وقت میں اللہ کے طرف ہونی چاہیے اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے اس کے دل کی خواہش اللہ کی طرف ہونی چاہیے اس کے مرنے والے کے پاس اس طرح کے جملے اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے الغرض میرے دوست اور بزرگو ہمیں موت پسند ہونی چاہیے کیوں اس لیے کہ یہ ہمیں اپنے اللہ سے ملاقات کرانے کا ذریعہ ہے ہمیں اپنے اللہ سے اللہ تک پہنچا دینے کا ایک ذریعہ ہے تو اسی لیے ہمیں اپنی موت کی تیاری میں لگنی چاہیے اور جب موت کا وقت قریب آ جائے تو ہمیں بڑی اجلت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ہمیں اللہ کے دربار میں پہنچنے کا اشتیاق ہونا چاہیے نہ دنیا کی خواہش نہ آل و آلات کی کوئی محبت نہ زمین و جائدات کی کوئی توجہ بلکہ اس وقت میں توجہ صرف اور صرف اللہ کے طرف ہونی چاہیے اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاقات کرا دیتی ہے اسی لیے ہمیں اس سے پسند کرنی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے ایک بات اور ارشاد فرمایا کہ ہم دن بھر دنیا کے کام میں دھندے میں فسے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں قبر کو بھول جاتے ہیں میدان محشر کو بھول جاتے ہیں اپنی جنت دو زخ کو بھول جاتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر آدمی کو چاہیے کم از کم وہ دن میں ستر مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا رہے اللہم بارک لی موت وفیما بعد الموت اے اللہ میری موت میں برکت آتا فرما اور میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ جو حالات پیش آنے والے ہیں تو اگر ہم دن بھر میں اپنی موت کو یاد کرتے رہیں گے تو جو دنیا کی محبت ہمارے دل میں گھر کر گئی ہے ہم آخرت کے طرف سے بے فکر ہو چکے ہیں اپنی قبر کو بھول چکے ہیں روزانہ اسے یاد کرتے رہنے سے اس کی تیاری کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے اسی لئے یہ ایک مسلمان کا خصوصی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرتا رہے اور اپنے مرنے کی تیاری میں لگا رہے تاکہ مرنے کی بات جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہ صدا گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا اور دعا بھی کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو بھی مرنے سے پہلے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو ہمارے عزیز و اقارب جو ہمارے رشتدار جو ہمارے گھر کے افراد دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالی بھرپور مغفرت فرمائے اور اپنے عزیز و اقارب کے لئے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیکی کر کے انہیں بخشتے رہنے یعنی ان کو نیکی پہنچانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين